بسم اللہ الرحمن الرحیم سومرہ ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنے والے تمام موزد ناظرین مطرم کو میرے طرح سے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیدیت چھوں گے الحمدللہ کے دون سے اللہ پاک کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں تمام نیوان والے دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سومرہ ٹیکنیکل ٹی وی پر فرن آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی سی انویلٹر کمپریسر کو ڈریکٹ اسٹار دینے کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل انفارمیشن دوں گا کہ ہم ڈی سی انویلٹر کمپریسر کو سیریز بورڈ سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کو ڈریکٹ اسٹار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کون سے ڈی سی انویلٹر کمپریسر کو ہم ڈریکٹ اسٹار دے سکتے ہیں اور کس کو ہم نہیں دے سکتے کیا نشانیاں ہیں اور کیا اس کو ہم چیک کرنے کے ہمارے طریقہ کار ہیں تو یہ دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ کمپریسر پیش کر رہا ہوں یہ دوستو سادہ کمپریسر ہے نان انورٹر ہے اس کے اوپر دیکھ لیں سٹیکر دی ہوتا ہے اور کمپریسر کے اوپر ایف آر سات سیاری پانچ اور نیچے بریک لائنوں میں دو سو بیس سے دو سو چاریس وولٹ یہ لے گا سپلائی اور آگے پچاس ایجزیٹ آپ کو دیکھنے کو ملا اور یہ دوسرا مثال کے طور پر کمپریسر آپ کے سامنے ہے تو وہ بھی کمپریسر دین فاس کا جو ہے وہ بھی ون فائیو کا ہے اور یہ والا کمپریسر جو ہے دوستو یہ ہے نیشنل کا تو اس کے بھی اوپر سٹیکر دیا ہوتا ہے اور سٹیکر کے اوپر اصل میں ہمیں ہر بات کمپنی نے بتا دی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ کر ہم اس کے ذریعے ہم رینمائی لے سکتے ہیں کہ ہم اس کمپریسر کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھی کیو ایف این سی ساتر ہے اور اس کے اوپر دو سو بیس وولڈ ہم اس کو سپلائی دے کر ہم سٹار دے سکتے ہیں یہ اس کے اوپر پچاس ساچ ایجزیٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو ہرز ہوتے ہیں اس کے مدد سے ہم کمپریسر کے جو ہے پاور ملوم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں اس میں اے آر ایک سو چونتیس جو ہے اس کے اوپر گیس کے اوپر ریزائن گیا گیا ہے اور اس کے اوپر آر بارہ اس گیس کے اوپر اس کو کمپری نے ریزائن گیا ہے اب آپ آ جاتے ہیں ڈی سی انوالٹر کمپریسر کے طرف تو یہ دیکھ لیں اس کے اوپر جو ہے دوستو ہر ڈی سی انوالٹر کمپریسر کے ساتھ جو ہے پی سی بی کیوٹر دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی کمپریسر جو ہے اپریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈریکٹ سٹارٹ دینے کے ہم اس کو سٹارٹ دیں تو یہ ہمارا کمپریسر جل سکتا ہے تو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کون سا ہمارا ڈی سی انوالٹر کمپریسر ہم اس کو سٹارٹ دے سکتے ہیں اور کس کو ہم نہیں دے سکتے یہ بھی ہمیں دوستو کمپریسر نے بتا دیا ہوتا ہے اسی کمپریسر کے اوپر جو سٹیکر چپس ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہے امبرکو کمپریسر تو اس کو آپ نے اب توجہ دیان سے سمجھنا ہے تو یہ دیکھ لیں اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو سٹیکر دیا گیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس کے اوپر دوستو تیس وولٹ ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں اور اس کے آگے ہمیں تریپن اشاریہ تین یعنی کہ یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے آگے ہمیں ایک سو پچاس ہرڈز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے اوپر صرف ہمیں نان انوالٹر کمپریسر کے اوپر ہمیں پچاس ساٹھ ہرز دیکھنے کو ملے سے اس کے اوپر ہمیں ایک سو پچاس ہرز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے نیچے دیکھ لیں آپ کو کلیلی انویٹر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں آر چھے سو جو ہے گیس جو ہے چارج کی گئی ہے اور یہ امرا کو کمپنی کا کمپریسر ہے تو یہی بات جو ہے سمجھنے کی ہے اور نہ ہی ہم اس کو دوستو شریز بورڈ سے بھی ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے صرف اور صرف ہم اس کو اپنے ملٹی میٹر کے ذریعے ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں نان انویٹر کے اوپر آپ کو صرف اور صرف پچاس ہرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوہ ڈیسی انویٹر کمپریسر ہے اس کی جو پی سی بی کیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سٹیک کر دیا گیا تو اس کے اوپر بھی ہمیں کمپنی بتا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں دوستو بیس وولٹ سے آگے اپریٹ کرنے کے لیے اس کو ہمیں دوستو ایک سو پچاس ہرز دیے گئے ہیں یعنی کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے ڈی سی اپنا پی سی بی جو کیٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کو اپریٹ کر سکتی ہے نہ کہ ہم اس کو ڈریکٹ ریشٹار دے سکتے ہیں اگر ہم اس کو ڈریکٹ ریشٹار دیں گے دوستو یہ ہمارا کمپریسر جو ہے یہ جل سکتا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو کسی کمپریسر کے اوپر پچاس سے ساٹھ ہرز دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو ڈریکٹ ریشٹار دے سکتے ہیں کھا وہ انوالٹر کیوں نہ ہو اگر آپ کو اس کے زیادہ جانے کے ایک سو پچاس ایک سو اسی ایک دوستو کے لگ بگ جو ہے ہرز دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو کبھی بھی جو ہے ڈریکٹ ریشٹار نہیں دے سکتے امید کرتا ہوں آپ کا مائنڈ کلیر ہو گیا ہو گیا ملتے ہیں نقص ویڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ